اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے کافی بچوں کے سوال یہ تھے کہ جو ہے ہم نے پی ایس ٹی میں اپنی فائل جمع کروائی بھی ہے تو کیا ہمیں جی ایس ٹی کی کروانی پڑے گی مطلب آپ لوگ جو ہے وہ کافی کنفیوز ہو رہے ہیں کہ آپ ہی بچے کیا کر رہے ہیں کہ وہ پی ایس ٹی کی فائل جمع کرا دی ہے لیکن وہ سمجھ رہے ہیں جی ایس ٹی میں الگ سے کروانی پڑے گی تو اس چکر میں ڈی ای 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 ا جو دسمبر اور جنوری میں جو چل رہا تھا نا سبمیٹ کروانے کا تو وہ فائل یہ ہے تو آپ لوگ کنفیوز نہ ہوں اگر آپ نے اپنی جب فائل جمع کروائی ہوئی ہے جی ایس ٹی یا پی ایس ٹی تو دوبارہ مت کروائیں اپنا ٹائم ضائع مت کریں دی ایو جا کر دھکے مت کھائیں کیونکہ وہاں جائیں گے آپ انہیں جب سبمیٹ کروائیں گے اپنی جی ایس ٹی فائل تو وہ آپ کو یہی بولیں گے کہ آپ نے جب پی ایس ٹی کے فائل جمع کروائی ہوئی ہے تو آپ کو کیا ضرورت ہے دوبارہ سے فائل سبمیٹ کروانے کی تو وہ آپ کو واپس بھیج دیں گے تو اس لئے آپ اپنا ٹائم بلکل بھی ضائع مت کریں اور آگے کے جو ہے آپ پروسیزر پہ دھیان دیں کہ آگے کیا کیا کرنا ہے کون کونسی فائل سیار کرنی ہے جب جی ایس ٹی کا آفر آرڈر آئے گا تو اس کے لئے آپ کو کیا کیا کرنا ہے اور پی ایس ٹی کا جن لوگوں کا ہو گیا ہے ابھی پروسیز ان لوگوں کو جنہوں نے اپنی فائل سے سبمیٹ کرا دی ہیں ڈگری ویریفیکیشن کے لئے بھی بھی بھیج دی ہے ایفی ڈیویڈ وغیرہ بھی اپنا سبمیٹ کروا دیا تھا تو وہ جو انتظار کر رہے ہیں نائنٹی ڈیز کا انہیں ٹائم دیا گیا ہے کہ آپ کا جوائننگ لیٹر اپوائنمنٹ لیٹر تب تک جو ہے وہ ہوگا کیونکہ ڈگری ویریفیکیشن میں بھی ٹائم لگے گا تو وہ لوگ جو ہے اپنا آگے کا سوچیں پی ایس ٹی والے اور جی ایس ٹی والے بھی اپنے آفر آرڈر کا جو ہے ویٹ کریں کیونکہ ظاہر سی بات ہے آفر آرڈر آئے گا تب آپ نے اپنا جو ہے سیم پی ایس ٹی کی طرح فائل سبمیٹ کروانی ہے جس میں ایفی ڈیویڈ وغیرہ لگے گا اور باقی ساری چیزیں ہوں گی جس طرح پی ایس ٹی کا پروسیج رہتا ہے سیم ویسا ہی جی ایس ٹی کا ہوگا اور باقی ساری جو بھی کوئی ریز ہوں آپ کی آپ کو مجھ سے کامن سیکشن میں پوٹ سکتے ہیں کنفیوز بلکل بھی مت ہوا آپ لوگ اگر آپ نے پی ایس ٹی یا جی ایس ٹی کی کوئی بھی فائل سبمیٹ کروائی بھی ہے تو آپ دوبارہ فائل سبمیٹ مت کروائیں آفر آرڈر کی فائل جو ہے وہ الگ سبمیٹ ہوگی جب تک آفر آرڈر نہیں آئے گا جی ایس ٹی کا تب تک آپ وہ والی فائل سبمیٹ نہیں کروائیں گے جس میں ایفی ڈیویڈ اور جو ہے نا ویریفیکیشن والی پولیس ویریفیکیشن ویڈیکل سارٹیفیکٹ لگنا ہے وہ والی آپ ابھی تک نہیں کروا سکتے جب تک آپ کا آفر آرڈر نہیں آئے گا جی ایس ٹی کا تو اس بات کا خیال رکھیں کنفیوز مت ہو اور بلاوجہ دھکے مت کھائیں ڈی ای او کے اور دوسروں کے بچوں کو بھی آپ کنفیوز مت کریں کیونکہ آپ لوگوں کے دل میں پھر الٹے الٹے جو انا خیالات آتے ہیں کہ اچھا ہم جو ہے یہ مسئلہ ہے یہ مسئلہ ہے تو آپ لوگ جا کے جسٹ جو ہے وہ کال کر کے پوچھ لیں اپنے ڈی ای او سے اگر آپ کے پاس نمبر ہو اور آپ لوگ بلکل بھی خریشان مت ہو کیونکہ اتنی گرمی ہے اس میں خواری اٹھانا بہت مشکل ہو جاتا ہے ایسے وقت میں تو اس لیے بہتر ہے کہ آپ گھر بیٹھے ہی در ادھر سے انپرومیشن لے لیں اور اپنا ٹائم بلکل بھی ضائع مت کریں اور جو فائل سبمیٹ کروانا چاہتے ہیں تو میں نے یہ جو ہے آپ کو دکھا دیئے کس طرح سے اپنے چیک لسٹ ہے اس پر جو ہے ساری چیزیں مینشن ہیں ڈیٹیلز اس میں ہیں ساری کہ آپ نے ایڈ میٹ کارٹ کی فوٹو کاپی جو آئی بھی ایک تھا اور آپ کی ڈگری بیچلرز کی اور مارک شیٹ آپ کی جو ہے انٹر کی ڈگری اور مارک شیٹ این آئی سی کی کوپی فارم ڈی بی آر سی اور میٹرک کی فوٹو کاپی مارک شیٹ کی اور ڈگری کی تو سرٹیفکٹ کی تو یہ ساری چیزیں جو ہے آپ نے اپنی چیک لسٹ میں لگا کر چیک لسٹ کے ساتھ آپ نے جا کے اپنی سبمیٹ کراتی اگر آپ نے پی ایسٹی یا جی ایسٹی فائل سپمیٹ نہیں کرائی تو میں امید کرتی ہوں آپ کو میرا آج کا ویڈیو پسند آئی ہوگی کوئی سوال ہو تو پیوچھ لیجئے گا